ایلیکشن کمیشن کا ایندہ ام انتخابات پرانی حلقہ بندیوں پر ہی کرانے کا اعلان ایلیکشن کمیشن کے سپیشل سیکٹری زفر اقبال کہتے ہیں بارہ آگست کو مدت کی تکمیل پر اسمبلی تحلیل ہوئی تو گیارہ اکتوبر سے پہلے ایلیکشن کرا دیں گے ایلیکشن کے لیے مکمل تیار ہیں وارٹر مارک پیپر لیا لیا سیکیورٹی اہلکار لازمی گلیں گے تمام اداروں سے رابطہ ہے ای آرو اور آرو کے لیے عدلی اثروجو کیا ہے سیکیورٹی ایلیکشن کمیشن عمر حمید نے کہا ایلیکشن کمیشن پرانی حلقہ بندیوں پر انتخابات کی تیاری کر چکا نئی مردم شماری کا نوڈفیکیشن ہوا تو قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے ایلیکشن کمیشن نبی یا ساٹھ دن میں انتخابات کے لیے تیار ہے انتخابی اصلاحات کمیٹی نے مجوزہ ترامین کو حتمی شکل دے دی حلقہ بندی یا ریجسٹرڈ بوٹرز کی مساوی تعداد کی بنیاد پر کی جائیں حلقہ بندیوں کا عمل انتخابی شدیو کی اعلام کے چار ماہ قبل مکمل ہوگا حلقوں میں بوٹرز کی تعداد میں پانچ فیصد سے زیادہ نہیں ہوگی حلقہ بندیوں کے خلاف شکایت تیس روز میں کی جا سکے گی ایلیکشن کمیشن پولنگ عملے کی تفصیلات ویب سائٹس پر جاری کرے گا پولنگ سٹیشن میں کیمراز کی تنصیب میں ووٹ کی رازداری یقینی بنائی جائے گی اوورسیس پاکستانیوں کے لیے ووٹنگ کی سہولت ایلیکشن کمیشن کو تفریز کرنے کی تجویز مجوزہ ترامین کی قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظوری لے جائے گی مزیر خزانہ اساقڈار کی زیرستدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اچلا صاحب انتخابات کے ناقاد کے لیے ساڑھے بیالیس ارب روپے کی منظوری دے گی ایلیکشن کمیشن کو ابتدائی طور پر ایلیکشن کی تیاریوں کے لیے دس ارب روپے دیے جائیں کہ فنڈز کی پراہمی کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی ایلیکشن کمیشن نے وزارت خزانہ سے ایلیکشن کے لیے ساڑھے بیالیس ارب روپے کے فنڈز مانگے تھے ملک کو سخت محنت اور لگن سے ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا معاشی بہالی کے منصوبوں کو تمام سٹیک ہولڈرز کی حمایت حاصل ہے معاشی منصوبوں پر عمل درامت سے ملک کو خوشحال بنائیں گے آئی ٹی برامدات کو بیس سرب ڈالر تک لے جانا چاہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک فوج کے تابون سے منقضہ آئی ٹی سیمینار سے خطاب اسلام آباد میں قومی آئی ٹی سیمینار میں آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کی بھی شرکت وزیر اعظم نے مزید کہا اگلے چند ماہ میں بہت سے منصوبے قومی بھارے میں شامل ہوں گے نوجوانوں کو آئی ٹی میں تمام سہولیات کی فراہمی یقینی بنائیں گے سفارتی دستاویز ذاتی مقاصد کے لیے گم کرنے پر عمر کہت سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر چودہ سال کی سزا ہو سکتی ہے ایف آئی اے سائفر کے معاملے کی آفیشل سیکرٹ ایک کے تحت انکوائری کرے گی وزیر اعظم نصیف دارد کہتے ہیں چیمن پی ٹی آئی نے قومی سلامتی کو نقصان پہنچایا سائفر پبلک کیا جا سکتا ہے نہ کسی سے شیر قومی سلامتی کو پسے پشت ڈال کر سائفر کا سیاسی طور پر بے درگ استعمال کیا گیا آزم خان کے بیان نے واضح کیا کیسے سائفر کو بیانیے کے لیے استعمال کیا گیا مزید بولے آرمی ایکٹ میں اپیل کا حق موجود ہے موجودہ قومی اسیمبلی کا آخری اجلا سائنی مدت کی تکمیل تک جاری رہے گا قومی اسیمبلی میں قانون سازی کا عمل جاری مختلف بلز پیش وزیر اطلاعات نے پیمرہ ترمیمی بل دوہزار تائیس پیش کیا انٹی جمپنگ دیوٹی ترمیمی بل اور پریس کانسل بل ایوان میں متعارف نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلڈ ری آرگنیزیشن بل پیش کر دیا گیا دی گانز این کانٹری کلپ ترمیمی بل بھی ایوان میں متعارف کرایا گیا آرکائیو مٹیریل تحفظ اور برامدات کنٹرول ترمیمی بل بھی پیش کر دیا گیا وزیر حوابازی نے پاکستان ائرپورٹس اتھارٹی بل قومی اسیملی میں پیش کر دیا آئندہ منتخابات اکتوبر یا نومبر میں ہو جائیں گے وزیر اعظم کے معاونے خصوصی ملک احمد خان کی نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام بریکنگ گیوز وید مالک میں بات چیت بولے وزیر اعظم شہباز صریف کی سوچ بھی یہی ہے نواز صریف چوتھی بار وزیر اعظم بنے حمزہ شہباز کو مسلمی قنون میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے ایمکی ایم پاکستان نے عام انتخابات نئی مردم شماری پر کرانے کا مطالبہ کر دیا فاروخ ستار نے کہا وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی ہے لیکن ابھی فیصلہ نہیں ہوا انتخابات کس مردم شماری پر ہوں گے سیکیٹری الیکشن کمیشن کے مطابق نئی حلقہ بندیوں کے لیے چار ماہ درکار ہیں اگر چند مہین انتخابات آگے ہوں تو کر لیں مزید بولے کبھی جنوبی سندھ کے صوبہ بننے کا مطالبہ نہیں کیا مزید انتظامی یونرز بننے چاہیے تخصیم کی سیاست انہیں کر رہے وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق وزیر اعلا حمزہ شہباز منی لانڈرنگ ریفرنس میں بری لاہور کی اعتصاب عدالت نے کیس کا محفوظ پیصلہ سنا دیا کیس میں جویریا شہباز رابع امران اور دیگر ملزمان کو بھی بری کر دیا گیا عدالت نے قرار دیا ملزمان پر سات عرب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام تھا جو ثابت نہ ہو سکا توشہ خانہ فوجداری کا روائی کیس میں اہم پیش رفت چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف گواہوں کے بیانات قلم بن ہیلیکشن کمیشن کے دونوں گواہوں کے بیانات قلم بن کر لیے گئے آئندہ سماعت پر گواہوں پر جراکی جائے کی وکیل کی چیئرمن پی ٹی آئی کی غیر موجودگی میں بیان ریکارڈ نہ کرنے کی استعداد مسترد عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کی حاسی سے استثنہ کی درخواست منصور کی سیشن کورٹ اسلامباد میں توشہ خانہ کیس کی مزید سماعت آج ہوگی زر مبادلہ زخائر میں اضافہ سٹیٹ بینک زخائر میں چار اشاریہ دو ارب ڈالر کا اضافہ ہوا سٹیٹ بینک زخائر آٹھ اشاریہ سات ارب ڈالر کی سطح پر آگئے کمرشل بینکز کے پاس پانچ اشاریہ تین ارب ڈالر ہو گئے ملک کی مجموعی طرح مبادلہ زخائر چودہ اشاریہ سفر چھ ارب ڈالر کی سطح پر آگئے انٹرنگ میں ڈالر ایک روپیہ 35 پیسے مہنگا دو سو پچاسی روپے پندرہ پیسے پر بن اوپن مارکیٹ میں ڈالر پچاس پیسے سستہ دو سو رواسی روپے پچاس پیسے کا ہو گیا سونے کی قیمت میں پانچ ہزار تین سو روپے کمی فی تولہ قیمت دو لاکھ اکیس ہزار ایک سو روپے ہو گئی سٹاک مارکیٹ میں تین سو تین پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرٹ انڈیکس پینٹالیس ہزار تین سو اٹھانوے پوائنٹس کی سطح پر بن گوا پیٹرولیوم ڈیلرز اسوسییشن کا باعث جولائی کو ہرتال کا اعلان ہے اسوسییشن کے مطابق پیٹرولیوم انڈسٹری کے ڈیلرز کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا موجودہ حکومت کے ڈیلرز مارجن چھ روپے فی لٹر کرنے سے مطمئن نہیں حکومت کے ساتھ انس سو ننانوے کے معاہدے کے مطابق منافع پانچ فیصد فی لٹر تہہ ہوا تھا دوہزار چار تک ڈیلرز مارجن چار فیصد تک ہو گیا موجودہ وقت پی ڈیلرز مارجن دو آشاریہ چار فیصد ہے حکومت نے ایک سو ستانوے اداروں کی نشکاری کا فیصلہ کر لیا ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق چھوٹے اور درمیانے بجٹ کے اداروں کے احساسوں کی سٹیڈی مکمل کر لی گئی صرف انتہائی اہم اداروں کو سرکاری ملکیت میں رکھا جائے گا پچاس کے قریب اداروں کے احساسے فروح کرنے کی تجویز پر کام مکمل ہو گیا وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو کی زیر صدارت بلوچستان عوامی پارٹی کے قیادت کا اہم اجلاس چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی اور سپیکر بلوچستان اسیملی جان محمد جمالی شریف ہوئے خالد مقسین اسیب اللہ بازعی اور محمد عبدالقادر بھی اجلاس میں موجود تھے اجلاس میں نے براند سیٹرپ اور پارٹی کے رنجزیمی عمر پر مشاورت کی گئی بلوچستان عوامی پارٹی نے عام انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا پیسلا کیا سائفر سے جوڑی ڈرامے بازی سامنے آ چکی اس تحقام پارٹی کی راہنما فردوس آشک آوان کہتی ہیں آزم خیان کا بیان جیمن پی ٹی آئی کی آنکھیں کھلنے کے لیے کافی ہے وزیر آزم ہاؤس کو ذاتی مفاد اور عوام کو ورغلانے کے لیے استعمال کیا گیا وزیر آزم ہاؤس میں اداروں کے خلاف سازش ہوتی رہی آزم خان سہولت داری اور اداکاری کر رہے تھے مکڑی جیسے حسار بناتی ہے ویسے آزم خان نے جال گنا قومی اسیمبلی کی قائمہ کمیٹی براہ انسانی حقوق کا اجداس خاتین کے خلاف سائبر کرائم کی رپورٹ پیش ایڈیشنل ڈیریکٹر کے مطابق سائبر کرائم میں 99 فیصد شکایات خاتین کی ہوتی ہیں سائبر کرائم میں ساری تفتیشی افسر خاتین ہیں تین سال میں سائبر کرائم کے 70 ہزار شکایات آئیں ان سی ایس ڈیولیو کے ساتھ رابطہ رہتا ہے آگاہی سے مطالف سرسر سیمنار کرائے گا ہے موسیقی